دوستو ڈاک ویب کے ساتھ یہ سٹیگما جڑا ہوا ہے کیسے صرف کریمنلز یا ہیکرز ہی استعمال کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ڈاک ویب کا استعمال جرنلسٹ، ویسل بلوہرز یا پھر باقی طرح کے لوگ جن کی آواز کا لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے وہ بھی کرتے ہیں ڈاک ویب سٹورنز کے لیے بھی کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی بکس مل جاتی ہیں جو شاید آپ کے دیش میں بینو لیکن ڈاک ویب پر جانے کے کئی خطرے بھی ہیں جس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہاں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے اور آج اسی کو ہم ایکسپلور کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے انتظر تک بنے رہے گا ہمارے ساتھ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ ڈاک ویب پر جانے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے وہاں پر جانے کے خطروں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈاک ویب کو براؤس کرنے میں پہلی چیز جو آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ وہاں لیگل اور اللیگل ایکٹیوٹیز میں فرق مٹ جاتا ہے ہو سکتا ہے جس ویب سائٹ سے آپ کوئی بک آرڈر کر رہے ہیں اس لئے ڈاک ویب میں گھسنے کے بعد پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں سے جتنا دور رہ جائے اتنا اچھا ہے دوسرا خطرہ جو ڈاک ویب کے اندر جانے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی غلط لنک پر کلک کر دیا تو یہ بے ممکن ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کا ایکسس کسی ہیکر کے پاس چلے جائے یا پھر کوئی وائرس آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاک ویب پر لوگ اپنی اصلی آئیڈ استعمال کرنے سے بھی قدر آتے ہیں کیونکہ ان کی پہچان کا بھی غلط استعمال وہاں پر کیا جا سکتا ہے کئی بار تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ویب سائٹ کو کیا انفرمیشن دے رہے ہیں جیسے اگر آپ ڈاک ویب کو ایکسس کرتے ہوئے اپنے براؤزر کو فل سکرین پر رکھ دیں گے تو اسے ایک سیکیورٹی رسک مانا جاتا ہے اور جو براؤزر سپیشلی ڈاک ویب کو ایکسس کرنے کے لئے ڈیزائن ہیں وہ تو آپ کو یہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ آپ براؤزر وینڈو کو فل سکرین میں نہ رکھیں تو یہ تو کچھ خطرے ہیں جو سیدھا سیدھا ڈاک ویب کو ایکسس کرنے سے جڑے ہیں لیکن اس پریشانی کو سولف کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ڈاک ویب ایکسس کرنا ہے تو آپ کو تی او آر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے TOR یعنی The Onion Router جو ایک ایسا ویب براؤزر ہے جو لوگ ڈاک ویب میں گھسنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈاک ویب کی ویب سائٹ کے انت میں آپ نوٹس کریں گے کہ .com, .net یا .in نہیں لکھا ہوتا ہے بلکہ .onion ہوتا ہے .onion کے ڈومین کی ویب سائٹ کو صرف TOR براؤزر میں ہی کھولا جا سکتا ہے ایک نارمل ویب براؤزر میں یہ ویب سائٹ نہیں کھولے گی TOR کے دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈریکٹلی آپ کے ریکوست کو ویب سائٹ کے سرور تک نہیں بھیجتا بلکہ یہ راستے میں تین الگ الگ سرور سے پہلے سے باؤنس کرواتا ہے ہر بار باؤنس کرنے کے ساتھ وہ سگنل انکرپٹڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر کوئی ٹریز بھی کرنا چاہے یہ سگنل کہاں سے آیا تھا تو اسے آپ کا پتا نہیں چلے گا بلکہ اس لازٹ سرور کا ایڈرس ملے گا جہاں سے وہ باؤنس ہوا تھا یہ فیچر ٹی او آر کو کافی سیکیور بنا دیتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے پھر ویب سائٹس سلولی لوڈ ہوتی ہیں اور آپ کو ایک تیز انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوتا ہے پر صرف ٹی او آر استعمال کرنا ہی کافی نہیں ہے اگر آپ وینڈوز یا پھر کسی اور آپریٹنگ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اور اس میں ٹی او آر یوز ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ پھر بھی آپ کو ٹریز کر لیا جائے یا پھر آپ کے سسٹم کے اندر ایسی فائز چھوڑ دی جائے جس سے پتا چلتا ہو کہ آپ نے کونسی ویب سائٹ وزٹ کی تھی ایک نارمل اوپریٹنگ سسٹم یوز کرنے میں بہت خطرے ہیں لیکن اس کا بھی ایک نایاب سولیوشن ہے ٹیلز نام کا ایک اوپریٹنگ سسٹم جسے کوئی بھی فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اگر آپ اسے ایک فلیش ٹرائیور کے اندر سیو کر لیں تو جب بھی آپ کو اس اوپریٹنگ سسٹم کو یوز کرنا ہے آپ کو فلیش ٹرائیور سسٹم میں انسرٹ کرنی ہوگی اسے یوز کرنے کے بعد جیسے ہی آپ فلیش ٹرائیور کمپیوٹر سے باہر نکالیں گے سارا ڈیٹا کلین ہو جائے گا اور کوئی بھی ٹریز باقی نہیں رہے گا ٹیلز کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ ٹیلز کا ڈیفولٹ براؤزر ہی ٹی او آر ہے اس لئے وہ الگ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک خطرہ ہے جسے آپ کو اووائٹ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیلز کو آپ کو فلیش ٹرائیور میں ہی انسٹال کرنا ہے اگر آپ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ورچول مشین سافٹویر سے میں اسے وینڈوز کے اندر ہی انسٹال کر دوں گا تو اس سے آپ کی پرائیویسی پوری طرح سے گارنٹیڈ نہیں ہے اب اگر آپ کے پاس ٹیلز بھی ہے اور ٹور بھی ہے تو آپ کو ٹور چالو کرنا ہے ٹور پھر آپ کو اپنے سرور سے کرنٹ کر دے گا لیکن اب ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ اب اس براؤسر میں کیا کریں کون سی ویب سائٹ پر جائیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈاک ویب پر ڈاٹ انین ویب سائٹس ہی استعمال ہوتی ہیں لیکن آپ کو ڈاٹ انین ویب سائٹس کا لنک نہیں معلوم ہوگا تو انہیں ڈھونڈنا بھی تو ہے کیا ڈاک ویب میں بھی گوگل کی طرح کوئی سرچ انجن ہے اس سب پر بھی ابھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہے ٹور کے شروع ہو جانے کے بعد آپ کو ٹاپ رائٹ میں ایک شیلٹ کا آئیکن ملے گا جو بیسیکلی یہ سیلٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کو براؤزنگ ایکسپیڈینس کتنا سیف ہونا چاہیے سیکیورٹی لیول کے اوپشن کے نیچے آپ کو تین اوپشنز ملیں گے جس میں سے سٹینڈرڈ سب سے پہلے ہی سیلیکٹڈ ہوگا آپ کو سیفیسٹ کو چھوز کرنا ہے کیونکہ سیفیسٹ میں نہ صرف وہ کوکیز اور ٹریکرز کو روکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی وہ جاوہ سکرپٹ کو بھی آٹومیٹکلی ڈیسیبل کر دیتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ویب سائٹ پر کلک کرنے سے جاوہ سکرپٹ کوٹ آپ کے براؤز میں رن ہو کر آپ کے سسٹم تک پہنچ جائے اس لئے سیفیسٹ کو چھوز کرنا ہے اب آتے ہیں اصلی ڈارک ویب سرفنگ پر ویسا تو اگر آپ کے پاس کسی ڈارک ویب سائٹ کا لنک پہلے سے موجود ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو صرف کچھ ڈارک ویب سرچ انجنز کے بارے میں ڈھونڈنا ہے ان میں سے ایک سرچ انجن ہے اہمیہ اہمیہ یا ایسے کسی ویڈارک ویب براؤزر تک کہنچنے کے لیے آپ کو ٹی او آر کے سرچ باکس میں بس وہ نام ٹائپ کرنا ہے جو آپ کو اس کی اوفیشل ویب سائٹ تک لی جائے گا اس اوفیشل ویب سائٹ پر کہیں نہ کہیں اس ویب سائٹ کا ڈارک ویب سائٹ کا ڈارک ویب سائٹ کے اندر انٹر کر جائیں گے اب آپ کو جو بھی سرچ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اور پھر جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے وہ دیکھنے میں گوگل جیسے ہی ہوں گے لیکن ہر ایک لنک .onion domain کا ہوگا آپ چاہیں تو The Hidden Wiki جیسے ویب سائٹ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جہاں ڈارک ویب پر ملنے والی ہر سرویسز کے لنکس موجود رہتے ہیں ڈارک ویب کو لے کر تھوڑی سمجھداری برتنے کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ڈارک ویب پر آپ کو کئی چیٹ رومز یا باقی ویب سائٹ ملیں گی جہاں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وہاں اپنے identity یا پھر اپنا شہر یا محولہ کچھ بھی reveal نہ کریں اور نہ ہی کسی بھیجگئے لنک پر کلک کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ سکرین کے دوسری طرف کون ہے کئی لوگ تو اپنی security کو لے کر اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ ڈارک ویب پر جانے سے پہلے وہ اپنے laptop کے کیمرے کو کسی چیز سے ڈھک دیتے ہیں اگر آپ ڈارک ویب سے کوئی بھی file download کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی چاہیے کہ اس file کو open کرنے سے پہلے اپنے internet کو disconnect کر دیں اور کوشش کریں کہ آپ کا device اس وقت کسی بھی اور چیز سے connect نہ ہو اس سے اگر کسی کو آپ کے device کا access لینا بھی ہوگا تو بینہ internet کے یہ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی data ہی نہیں پہنچنا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی بھی ضروری ہے کہ TOR browser استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جیو یا ایٹل جیسے ISPs کو ہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ آپ TOR چلا رہے ہیں انہیں بس یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ browser کے اندر کیا کر رہے ہیں پر آپ browser کا استعمال کر رہے ہیں اس کی جانکاری ہونے ہوگی یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ کئی دیشوں میں TOR کو بین کر دیا گیا ہے اس لئے اگر وہاں کوئی TOR use کرے تو مصیبت میں پڑ سکتا ہے ویازہ تو یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ دارک ویپ پر جب بھی ہوں اور آپ کو کوئی پیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو کسی بھی طرح کے بینک اکاؤنٹ credit card UPI کا استعمال نہ کر کے crypto currencies میں ہی پیسے exchange کریں کیونکہ آپ کی banking information غلط ہاتھوں میں پڑھنے سے بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ تھا وہ طریقہ جس سے آپ دارک ویپ میں انٹر کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ VPN کا بھی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں جو آپ کی choice پر depend کرتا ہے حالانکہ نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کے connection کو اور بھی زیادہ slow کر دے گا اور TOR کا 3 point relay system اتنا بھی برا نہیں ہے کہ آپ کو VPN use کرنا ہی پڑے ویسے آپ کبھی dark web پر کبھی گئے ہیں کیا اور آپ کو dark web کیا سا لگتا ہے ہمیں comment section میں اپنی رائز ضرور بتائیں امید ہے آپ کو آج کیسے ویڈیو سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں